دعا کی فضیلت اور آداب کے عنوان سے آج مختصر گفتگو میں نے آپ کے گوشت بزار کرنی ہے دعا لفظوں کے تقرار کا نام نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے دنیا کے کسی شخص سے مانگیں دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے وہ انکار کر دے تب بھی اور وہ جولی بھر دے تب بھی عارف عبد المتین نے کیا پوک کہا تھا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرہ بندے کو کمزور کرتا ہے اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طبیعت اور فطرت ڈھونڈ لیتی ہے لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں اور اسے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيمِ اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آکے جب میرا پتا پوچھیں تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے بتلا دیجئے میں دور نہیں قریب ہوں مل جاؤں گا اُجیبُو دَعْوَتَدَّاعِ اِذَا دَعَانِ اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں اس کو رحمتوں سے کرم نوازیوں سے اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالی مالا مال فرما دیتا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدْعَاعُ وَلْعِبَادَةِ بے شک دعا عبادت ہی ہے اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں جس کو امام ترمزی نے اپنی سنت کے ساتھ بیان کیا ہے اَدْدْعَاعُ وَلْعِبَادَةِ دعا عبادت کا مرز ہے عبادت کی جان ہے اِرِقَوْرِ حدیث کے اور نور الفاظ ہیں اَدْدْعَاعُ وَمِفْتَاعُ وَرَحْمَةِ دعا رحمت کی چابی ہے اَدْدْعَاعُ سِلَاہُ الْمُومِن مومن کا اصلہ ہے وَعِبَادُ الدِّين اور دین کا ستون ہے وَنُورُ سَمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ زمینوں کا بھی نور ہے آسمانوں کا بھی نور ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے لَيْسَ شَيْعُمْ أَكْرَمَا إِنْدَ اللَّهِ مِنَ الدْعَاعِ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے اور سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد دکھتا ہے جب خوشحالیاں ہوں جب اللہ آسودگیاں اور بہاریں عطا فرمائیں تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے تو دعا مومن کا اتھیار بھی ہے رب سے گفتگو بھی ہے نیازمندی اور عجز کا طریقہ بھی ہے رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مزاق اور آئیں گے وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے اگر کسی سے ماننا ہو تو وقت مناسب دھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلان کے سونے کا وقت ہے لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے دن کو آؤ یا رات کو گرمی میں آؤ یا سردی میں موسم کوئی بھی ہو دوت اور زمانہ کوئی بھی ہو پھر جس لہجے جس زبان میں تم ماننا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا یہ لازمی نہیں ہے کہ سادی کا انداز ہو یا جامعی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے یا اقبال کی ادائے کلندرانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے یوں ہی ہاتھ پھیلا دو نظم میں بولو نصر میں بولو عربی میں بولو ہندی میں بولو تمہارے پاس صحبان کا لہجہ نہیں ہے تمہارے پاس لبیت کا لہجہ نہیں ہے تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں تم ہاتھ پھیلا دو وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے تمہارا رب ارہا زبیبا نملتی سودا اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے تو اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو فکار کے بولو اپنے لیے مانگو اوروں کے لیے مانگو مانگ لیا پھر مانگو بار بار مانگو سو بار مانگو جس لہجے جس انداز میں مانگو تمہارا رب تمہاری جونیاں درنے والا ہے لیکن کچھ وقت کچھ جگہیں کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑا تا کرتا ہے کچھ اوقات شریفہ ہیں کچھ مقامات شریفہ ہیں یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں میدانِ عرفات میں مانگو کعبات اللہ کے سامنے مانگو ملتظم پہ مانگو اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اضعان ہے وہاں مانگو کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی یومِ عرفات کو مانگو ہفتے کے اندر جو دن ہیں ساتھ ان میں جمعے کے دن مانگو مہینوں میں رمضان کے باہے نور میں مانگو اسی طرح ساتھوں اور گھڑیوں کو لیں تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاوں کو مستجاب فرمائے گا دعاوں التجاؤں اور تمناوں کو اپنے رب کے حضور پیش کیا ہوں یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے کہا ایک گناہ کیا تھا بیس سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے ایک گناہ کیا تھا بیس سال توبہ کرتے گزر گیا روز اٹھ کے مانگتا ہوں روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں روز اٹھ کے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہوں تو ایک گناہ کیا تھا اور بیس سال سے مانگ رہا بیس سال سے توبہ کرتا اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے تو اس سے مانگتے رہو اس کی حضور حاضری دیتے رہو اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو اپنی جولی پھیلاتے رہو کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائے کفر اور اسلام کی لڑائی ہو اور سارے صفیں باندھ لیں تو حدیث میں آتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا ہے اسی طرح ازان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا ہے جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے دعا مانگنے کا عدب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جائے یا بیٹھ جائے اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کنوں کے برابر پھیلانے سیدھے ہاتھوں سے مانگے اُلٹے ہاتھوں سے نہ مانگے حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نطر آنے لگتی تھے تو اپنے ہاتھ پھیلالے اللہ کے حضور یہ مانگنے کا عدب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں دعا مانگنے کا عدب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور کافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں اگر کسی کی گفتگو مکفص مسجہ ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر جو ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہوگی ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتارے لگانا تو توجہ بٹ جائے بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوپے لفظوں میں مانگو وہاں اپنی عبارت نہ دکھاؤ وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو اللہ اکبر اور دعا ماننے کا ایک عدب یہ ہے تدرعو اور خشو کے ساتھ مانگو زاری کے ساتھ مانگو اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکارا کیونکہ آنکھوں سے بیٹھتے ہوئے آنسوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دے ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے ان کے پاس جو بھی آتا اس کو آتا کر دے نوبت ایسی بھی آئی انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا وقت آخر آنا تھا تقاضہ کرنے والے آ پہنچے اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ خیال ہوتا ہے حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقاض جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پینا حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹھ کھڑ کے دکڑ رجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر تھاکھا جاون راضی ہوئے بلہ یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے اس کا دھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی وہ غنی ہوتا ہے اور غنا کا تعلق دل سے ہے شیخ صادی فرماتے ہیں سخاوت بدلس نا بمال بزرگی باقلس نا بسال بزرگی اقل سے ہوتی ہے سالوں سے نہیں ہوتی اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے مال سے نہیں ہوتی انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں ان کی خدمت کرنی ایک بچہ حلوہ بیچتا تھانی میں رکھ کے گزرا اور آباز لگائی بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو میں تمہیں پیسے دے دے اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا ایک لمحے میں میرا کام بن گیا سارا مہمانوں کو کھلا دیا کہا بابا جی پیسے کہا بیٹھ گا بچہ بیٹھ گیا دو چار دس لمحے گزرے اس نے پھر کہا بابا جی پیسے کہا ان سب نے پیسے لینے ہیں جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رونا شروع کر دی اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھ گئی اور میں یتیم بچہ ہوں میرے گھر کا چولہ صرف اسی پہ جلتا ہے اور تو میرے پیسے روکے بیٹھ گئے اور بچے نے زاروں کے تاہر رونا شروع کر دیا بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا انہوں نے جتنا با اتقاضے کرنے آئے تھے سب کا کرس چکا دیا بچے کا بھی کرس چکا دیا جو کرس خواب انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے ہیں اور کوئی نظرانہ نہیں آیا تھا اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گئے تو جب دعا مانگیں تو تدہوں اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں اللہ گناہگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسوں کی لاج رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے مجھے پکار رہا ہے جب بھی دعا مانگیں قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگیں کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگیں تو دعا قبول ہی ہوتی ہے ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا کچھ حرصے کے بعد ملا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا اس کے بدلے کچھ مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا کوئی آنے والی مسئیبت کا رخ بوڑ دیا گیا دعا رائے گا نہیں گئے اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا نہ اس کے بدلے میں ملا نہ کسی مسئیبت کا رخ مڑا گیا بلکہ اس دعا کو زخیرہ بنا لیا گیا اور اس کا صلح اللہ کا القیامت کے دن اطاع فرمائے گا اور اس دن جب دعاوں کا زخیرہ جو موجود ہوگا جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی آج اس کا صلح مجھ کو مل جاتا تو دعا قبول بہار صدرت ہوتی ہے لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں اللہ تعالی حکیم ہے وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے کیا دینا ہے اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں بلکہ اللہ اپنی حکمتِ بانغا کے تحت جانتا ہے باپ گھر آیا فروڈ کی ٹوکری لے آیا بچوں کے لئے لے کر کے آیا لیکن ایک دم نہیں دے رہے تھا اسے پتہ ہے کب کس وقت دے رہا ہے وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہے لائے سب کچھ بچوں کے لئے اللہ فمتہو مجھے تو کسی جیس کی ضرورت نہیں میں سب کچھ تمہارے لئے پیدا دیا یہ پھلوں سے لدے ہوئے درست یہ کوسے کذا کی رنگینیاں یہ اگے ہوئے سبزے یہ بہتی ہوئی نیریں یہ کائنات کا نظم زمانے کی بھوک کلمونیاں رندوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا زمین کی کوک میں دبے ہوئے خزانے پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے زخیرے یہ میں نے سب کچھ تمہارے لئے رکھا ہوئے لیکن یہ مجھے پتہ ہے ظاہر کب کرنا ہمارے پاکستان میں کیا کچھ موجود نہیں ہے لیکن ابھی ظاہر کر دیا جائے جانے کیا قیامت آجا ہے اللہ کو پتہ کب میں نے دینا ہے اس کو اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے لیکن ہے سب کچھ انسان کے لئے پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لئے یہ سورج اس کو روشنی لینے کے لئے یہ چاند اس کو چاند نہیں لینے کے لئے اس کے پھلوں میں رس بلنے کے لئے ساتھ سمندر اس کے پانیوں کے لئے انسان سے سوچے تو سید اس رب نے اس کو کیا پچھ اتاک لیا زمین کتنا کتنا سننا اگل رہی ہے اور کیا کیا کھیتیاں یہ جنور صوبوں سے لے کر شام تک ایک ہی چارہ کھاتے ہیں اور چھے چھے ماہ تک ایک ہی چارے پہ چلتے رہتے ہیں لیکن انسان اگر دو مرتبہ ایک کھانا مل جائے تو اکتاہت کا شکار ہو جاتا ہے سواد کری آئے جا میں تغیر بھی ضروری ہے کوئی رت ہو وگر عمر برنچی نہیں لگتی یہ صبح کچھ اور کھاتا ہے شام کو کچھ اور کھاتا ہے اقسام انوا کی سبزیاں ہیں لحمیات ہیں شہویات ہیں اس کے لئے جو ہے وہ ترس را کے پینے کی چیزیں ہیں کہیں اس کے لئے سبزی کہیں اس کے لئے پانی کہیں اس کے لئے چھتے کے اندر مکھیاں شہد جمع کر رہے ہیں کہاں سے پھل جوستی ہیں رت جوستی ہیں اور اس حضرت انسان کے لئے جمع کر رہے ہیں سب کچھ انسان کے لئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمتِ بالغہ کے تحت جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما جائے اس لئے دعا بہار صورت قبول ہوتی ہے اس لئے دعا قصرت کے ساتھ کرنے چاہئے الہا اور تقرار کے ساتھ دعا کرنا ایک بات کو تین مرتبہ کہنا کم از کم حضور کا یہ طریقہ تھا جب بھی اللہ سے مانتے تو تین تین مرتبہ سوال کرتے ہیں اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب بار بار کسی چیز کو مانگے تو غویہ کچھ اور ہو جاتا ہے بیٹا گیا سکول تڑکتی گرمی جلستہ موسم لمبی مسافت واپس پلٹا تو باپ سے آکے کہا کہ مجھے بائی سیکل لے دو جانتا ہے کہ میرا باپ گنگال ہے لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بائی سیکل لے دیں کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے تانے موسم کی شدر حالات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا باپ کہتا ہے بیٹا اپنے باپ کی حیثیت دیکھو یہ کیا سوال کہا ہے اگلا دن ہوا بیٹا نے پھر وہی سوال کہا دیا باپ آج تھوڑا سا تلخ ہو گیا کہتا ہے لگا کل بھی کہا اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو کس باپ کا جی نہیں چاہتا بار بار وہی بات کہہ رہے ہو بیٹا چھپ ہو گیا تیسے دن پھر آکے باپ کو کہا تو باپ آج زیادہ تلخ ہو کہتا ہے لگا کسی کا گھر لوں تو ڈاکہ مارو کسی کی دیوار پلانگو کیا بات کہہ رہے ہو تو بیٹے نے کہا اببا جی آپ تلخ ہو رہے ہیں آپ گرم ہو رہے ہیں لیکن مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے علاوہ کس سے مانگو تو یہ جملہ جب باپ سنتا ہے تو اس کا دل پسیت جاتا ہے پھر اس کا لہجہ اس کی گرمی اس کی شدت اس کی حرارت اس کی تلخی ختم ہو جاتی ہے پھر اس کا ذہن منصوبے تراشنے لگ جاتا ہے میں کیا بیچوں میں کیا کروں شہر میں آ کر پڑھنے والوں گھول گئے ہو کس کی مانکہ دیور بیچا ہے پھر کیا کیا جتن کرتی ہے مائیں کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑھیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی کیا کچھ نہیں ہوتا تو ایک چیز ایک بار مانگی رد عمل اور تھا دوسری مرتبہ مانگا رد عمل اور تھا تیسری مرتبہ مانگا رنگ ہی بدل گیا لیکن جب باپ کو بیٹے نے یہ گزارش کی کہ ابو میں اور کس طرح پر جاؤں میں نے مسائیوں سے تو نہیں مانگنا میں نے تو آپ سے ہی مانگنا ہے باپ کے لہجے میں تقدیلی آگئے مسجد نبوی کا ایک کونہ ہے ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے اللہمہ انی اسعالوگا بینکا انت اللہ لا علاوہ الا انت اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگو حضورﷺ نے فرمایے ایک صحابی کو وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے تو جب یہ ڈھپ اختیار کر لیا جائے حضرت مولا کائنات حضرت علی المتضار علی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ سنی اور کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینا ہے کہتے ہیں اللہمہ فرد لی لمن لا یملکو اللہ دعا اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں میرا کوئی احساسہ نہیں ہے میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے میرا سہارا صرف دعا ہے اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرہ اور جس کا سہارا صرف دعا ہے اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے درغانی ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا وہ تو اتنا کریم ہے حدیث سنی ہے تمہارا رب حیاء کرنے والا کرنے والا ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پلا کے دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے اللہ خطر اللہ مانتا ربی وانا عبدک اے میرے مالک تو میرا رب اور میں ترہ بندہ جب یہ کوئی انداز استطیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے وہ تو اتنا کریم ہے اس کو پکار کے تو دیکھ بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے زولیخہ کہتی ہے یا سانم یا سانم او میرے بت مجھے یوسف ملا دے رو رو کے پوڑی ہو گئی بالوں میں چاندی اتر گئی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی چہرے پہ چھوڑیاں پڑ گئی جمال رخصت ہو گیا حسن جاتا رہا آواز بیٹھ گئی براپے کے آثار ظاہر ہو گئے روز صبح اٹھتی ہے شام تک شام کو صبح تک بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا سانم یا سانم اے میرے بت میرا یوسف ملا دے مجھ کو لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا مادو اور بت کیا اس کو جواب دیتا ایک دن پچھلی رات کا پہن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے یا سانم یا سانم کا وظیفہ پڑھ رہی ہے نیند کا جھٹکہ آیا زبان بل کھا گئی کہا یا سامدی یا سامدی اے بینیاز اے بینیاز کہا جبریل جلدی جا جبریل جلدی پہنچ یوسف کے گوڑے کا وخ موڑ دے ملا دے اسے اسے پچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے عزت کی مالک یہ تجھے تو نہیں پکا دے یہ تو بت کو پکا دے ہاتھ اس کے سامنے چوڑے ہوئے ہیں فرمایا جبریل اتنا عزتہ ہو گیا بت کو پکا دے گئے بت نے اسے یوسف نہیں ملایا اور آج جیسے بھی ہے اس نے میرا نام تو لیا ہے اگر آج بھی یوسف نہ ملا پھر سنم اور سمد میں فرق کیا رہا ہے اس لیے یوسف کے گوڑے کا وخ مور دے اور اس کو ملا دے ہی اس سے اس سے مانگ کر کے تو دیکھو وہ اتنا قریم ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو الہاؤ تقرار کے ساتھ مانگو ذاری کر کے مانگو قبولیت کے یقین سے مانگو تدرہ اور خشو سے مانگو تکلق نہ کرو تم لفظ جوڑنے کی کوشش نہ کرو وہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے اداکاری کرنے کی کوشش نہ کرو وہ تمہارے دل کی دھڑکن اور تمہارے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے زاری کرو اور اپنے عجز کو پیش کرو محصف اللہ سے منقطع ہو جاؤ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھو کا مالک تو ہی ہے بس تیرے علاوہ کوئی چاہت نہیں ہے پھر دیکھنا رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں دعا کا عادت یہ ہے کہ آغاز اس کا الحمدللہ سے کیا جائے اللہ کی حمد سے اور پھر حضور پر ضرور پڑھا جائے پھر اس کے بعد جب بھی دعا مانگیں سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں اپنی ذات سے آغاز کریں پھر اوروں کے لیے مانگیں اوروں کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے فرمایا پاک موہ سے دعا مانگو حضور پاک موہ کیسے ہوں گے فرمایا ایک دوسرے کے حق میں پاک ایک دوسرے کے حق میں مانگو اللہ قبول فرمائے دعا کا باطنی عدب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے اور سچی توبہ کر کے دعا مانگی جائے جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی امام غزالی نے لکھا ہے کہ بن اسرائیل میں بارش ہوئی نہیں لیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تین دن تک میدان میں جاتے رہے اللہ سے دعا مانگتے رہے تیسرے دن حق ہوا کہ جو قوم تم لے کر کے آتے اس میں ایک چغل قور ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں باہر یا توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگا عرض کی مالک مجھے بتا کہ وہ چغل قور کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں کہا موسیٰ خود ہی تو میں چغلی کی مضمت کیا اور خود چغلی کروں میں نہیں بتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیان ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہویا وہ نکل جائے اس کے دل ہی دل میں سوچا اگر میں نکلا تو تو سواؤ جنہا اتنے لوگوں کے سامنے دل ہی دل میں توبہ کی مالک میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہیں میں سچی توبہ کروں ادھر توبہ ہوئی ادھر چھم چھم بارش برستنے لگی تو جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہو اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں آمد المسلمین کے لئے اس دعا سے بھی اس شخص کا حصہ نکال لیا جاتا ہے حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو طویل سفر کر کے قابط اللہ کے سامنے پڑا یا مدو یا دے ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانتا ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَقُهُ حَرَامٌ وَغُزِعَ بِالْحَرَامٌ اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِقِ فرمایا اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے جو پیا ہے یہ حرام کا ہے جو غزا دی گئے وہ حرام کی جو لباس پہنے ہوئے اس کا تانہ بنا حرام کا ہے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر دعا قبول ہوگا اور جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر دعاوں کی قبولیت رک جایا کرتی ہے تو یہ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعائت کر کے ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اپنی کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے اوپر نازل فرمائے گا دعا اپنے رب سے سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں دعا رحمتوں کا ایک خزانہ ہے اور بندہ جب الہاؤزاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس کو دور نہیں پاتا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيم اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آکے میرا پوچھتے ہیں ان آنے والوں کو بتا دے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں آج اللہ کی توفیق سے اس کی کرم نوازیوں سے یہ جو فہم دین کوس شروع ہوا تھا حسب سابق اس سال بھی آج اپنے نکتہ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے اور آج اختتامی دعا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں آج آپ سب لوگوں کے لئے بسمی میں قل دعا کرنی ہے اپنے لئے آپ کے لئے اور آپ نے اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی دعا کرنی ہے یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے دعا کا کہا اس کے علاوہ فون کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے مجھے دعا کے لئے بہت سارے لوگوں نے کہا اور یہ ہر شخص کی ضرورت اور آجت ہے ہم کل ہم مرتاجل اللہ اس لئے جب بھی کہیں کوئی دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے لگے تو ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے لئے دعا ہو جائے بہت سارے لوگوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرا نام لے کر کے دعا ہو نام لے یا نہ لے اللہ صدقی سنتا ہے لیکن بہترال یہ آرزو یہ قبولیت کی خواہش میں ہوتی ہے اسی آرزو میں ہوتی ہے میں ہم لوگوں کے لئے بھی دعا ہو ہوں جنہوں نے مجھے کہا پرچیاں دی جنہوں نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا اور ان لوگوں کے لئے بھی دعا ہو ہوں کہ جو مجھے پیغام تو نہیں دے سکا لیکن اب ان کی آنکھیں مجھے پیغام دے رہی ہیں ان کے دھڑکتے ہوئے دل اپنے لئے دعاوں کی تمنہ کر رہے ہیں جس طرح آپ کے دل دھڑک رہے ہیں یقیناً میرا دل بھی دھڑک رہا ہے اور میں آپ کی آمین کے ساتھ اور آپ کی دعا کے ساتھ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے نور کو اپنے لئے چاہتا ہوں میں آپ کے لئے دعا گو رہوں گا آپ میرے لئے دعا گو رہیں گے میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوں آپ میرے لئے دعا کریں اللہ میری توبہ قبول فرمائے کہ میں نے ان دس دنوں کے اندر یا اس سے قبل جتنے بھی زندگی گوزائی ہے شعوراً یہ کوشش کی ہے کہ کوئی جملہ ایسا زبان پر نہ آئے جو شریعت اور دین کی روح کے منافع ہو لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ غلطیوں سے مبررہ نہیں ہو سکتا امام شافی نے کتاب لکھی اور پھر اس کو ستر مرتبہ پڑھوائے ہر بار کسی نئی غلطی پر متنبع ہوئے تو سترمی دفعہ آپ نے اپنے شاگردوں کہا دا ہو چھوڑ دو اسے اسے چھوڑ دو شافی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو یہ حق صرف اندرہ کی کتاب قرآن کو ہی رسل اس لئے ہم جتنا مذہب محتاط بولیں امکان غلطی کا بہتصورت موجود ہے تو مجھے اگر کسی چیز کا علم ہو تو مجھے کوئی ججک نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کر کے میں اللہ سے معافی مانگو اور چونکہ جو گناہ علانیہ اس کے علانیہ معافی مانگے جو مقفی اس کی مقفی معافی مانگے اس لئے مجھے آپ کے سامنے کوئی ججک نہیں ہے میرے نزدیک اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے اور یہ مومن کے لئے ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود صحباً اگر اس سے یا قصدن کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں تھی تو میں اس بہری بزن میں اپنے رب سے توبہ کرتا اللہ تعالی نے توبہ قبول فرمائی اور مجھے آئندہ بھی حق بات کہنے کی توفیق نصیب اب دعا کے جو آدات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ یا تکندوں کے برابر یا پھر اپنے چہرے کے برابر اور نظر ہاتھوں پہ رہے آسمان کی طرح بار بار نظر اٹھانا یہ دعا میں مقروح ہے اور پورے یقین اور تیقن کے ساتھ آپ دعا مانگیں اللہ تعالی جللہ شانہو کی بارگاہ میں بسمی میں قلب دعا ہے کہ وہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا گو ہیں پہلے چند دمہوں کے لئے اس کا معنی ہے کہ اللہ میں اپنے ہر جرم اور گناہ سے جو دانستہ اور جانبوج کا جیسے بھی کیے اس سے معافی کہتا ہوں دعا کی فضیلت اور آداب کے عنوان سے آج مختصر گفتگو میں نے آپ کے گوشت بزار کرنی ہے دعا لفظوں کے تقرار کا نام نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے دنیا کے کسی شخص سے مانگیں دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے وہ انکار کر دے تب بھی اور وہ جولی بھر دے تب بھی آرخ ابت المتین نے کیا خوب کہا تھا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرہ بندے کو کمزور کرتا ہے اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طریق اور فطرت ڈھونڈ لیتی ہیں لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں اور اسے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہو اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا تم مانگتے رہو وہ جھولیاں بھرتا رہے گا اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آکے جب میرا پتا پوچھیں تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے بتلا دیجئے میں دور نہیں قریب ہوں مل جاؤں گا عجیب و دعوت ادائے ازا دعا اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں اس کو رحمتوں سے کرم نوازیوں سے اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالی مالا مال فرما دیتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اند دعا والعبادہ بے شک دعا عبادت ہی ہے اور ایک دوسری حدیث کے لفظ جس کو امام ترمزی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے اد دعا اد دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مرز عبادت کی جان ہے اے رکار حدیث کے اور نور الفاظ ہیں اد دعا مفتاح رحمہ دعا رحمت کی چابی ہے اد دعا سلاح المومن مومن کا اسلح ہے وعباد الدین اور دین کا ستون ہے ونور سماوات بن ارض زمینوں کا بھی نور ہے آسمانوں کا بھی نور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت مروی ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں اور سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالی تنگی کے دنوں میں اسے یاد دکھتا ہے جب خوشحالیاں ہوں